بہت ساری لوگوں نے میرے سے یہ کوئشن بوچھا تھا کہ میں ہم خوش کیسے رہے ہیں تو خوش تو ہم رہنا چاہتے ہیں ہماری لائف جو ہے وہ ہمیں ایک ہی بار ملیا زیادہ بار تو ہمیں ملنے والی ہے انہی ہے یہ لائف ٹھیک ہے تو اس لائف کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے نہ کہ مطلب اپنی لائف کو ایسے ہی تباہ کر دیں چھٹ چھٹی گلتیوں کی وجہ سے ہم اپنی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری لائف کتنی سی ہے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی لیمٹیڈ پیروڈ ہوتا ہے ہمارے پاس تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے جی ہمیں پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے تو آپ پوزیٹیو رہے کیسے ہم کیسے پوزیٹیو سوچے ہیں نا تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اس کی چھوٹی سی بات کو نا ہم دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور اس سے بدلہ لینے کے لئے سوچنے لگ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے جی ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے تو دن رات وہ ہی بس دماغ میں رہتی ہے یہ بات جی کیسے بدلہ لیا چاہے ایسی کیا بنائیں سیچویشن جیسے اس کو میں ستا سکوں جیسے اس کو میں تنگ کر سوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس نے تو کہہ دیا جو اس کو کہنا تھا وہ تو اب آپ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوگا یا سوچتی بھی نہیں ہوگی فالتو کی باتوں کو سوچنے میں کیا اس نے بولا وہ آپ کے ساتھ چپا گیا نہیں نا تو پھر آپ کیوں فالتو کی باتیں سوچ رہے ہو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو زندگی جو ہے وہ بہت کم ہمیں ملی ہے جینے کے لیے تو ہمیں اس کو ویسٹ تو نہیں کرنا چاہے اگر ایک بار آپ دماغ سے نکال دو گے وہ بات اس نے کیا بولا یا بولنے تو اس نے بول دیا وہ جانے یا خدا جانے تو ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں ہمیں نہیں سوچنا چاہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ریاکٹ کر جاتے کبھی کبھی اور کبھی اکیلے میں بیٹھ کی سوچنا کہ جن باتوں پہ ہم نے ریاکٹ کیا ہے کیا وہ باتیں سچ میں ایسی تھی کیا سچ میں ہمیں ان باتوں کی وجہ سے جو ہم نے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے کیا وہ ٹائم اگر ہم کچھ اور سیکھنے میں لگا دیتے کسی پروڈیکٹیو کام میں لگا دیتے تو نا چانے ہمیں کتنا بینیفٹ ہو جاتا اور پھر ہمیں لگتا ہے نہیں جی ہم نے کیا کر دیا کہ ہماری لائف ایسے ہی جب ہم چانے والے ہوتے ہیں اس دنیا سے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کیا ہے ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ریاکٹ نہیں کیا کرو دوسری اگر جسے ہمارے پاس جو لائف ہے یہ سوچو کہ جو ہم جی رہے یہ کتنوں کا ڈریم ہوگا ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے بس یہ سوچ کے ہم دکھی ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ سوچو اگر ہمارے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس گر ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ ڈریم ہوگا کتنوں کا یہ ڈریم ہوگا ایسی لائف جینے کے لیے ایسا گر ہونے کے لیے ایسی گاڑی ہونے کے لیے ایسا لائف سٹائل کے لیے تو آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ لائف ملی ہے اچھے سے تو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے جب آپ پوزیٹیو تھے کوئی مائنڈ جو ہے نا ہمارا جس چیز کے لیے ہم اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں نا یہ ویسے ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے نیگٹیو تھوٹس بڑھد ہوگے نا تو آپ پوزیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے ہو کبھی بھی مطلب آپ کو پوزیٹیو بات بھی کوئی کہے گا نا تبھی بھی وہ آپ کو نیگٹیو لگے گی وہ سکتا ہے وہ آپ کی فائدے کے لیے وہ بات کہے باٹ پھر بھی آپ کو اس میں نا کہیں نیگٹیویٹی دکھ رہی ہوگی نہیں جی اس میں نا اس کا فائدہ اس لیے اس میں کہیں ہے تو ایسی چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے اب جی کیا کہتے ہیں ہمیں خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں جو بندہ خوشیاں بانٹتا ہے نا اس کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں اب خوشیاں کیسے بانٹیں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں جیسے کہ آپ کسی کو ایسے کو جانتے ہو جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کے پاس ایکزمپل سے بتاؤں تو کسی کے پاس دو ٹائم کے لیے کھانا نہیں ہے کسی سٹوڈنٹ کے پاس بک نہیں ہے جو اس کو چاہیے کسی کے پاس ایسا سامان نہیں ہے جو اس کی ضرورت کا ہے تو آپ نے اس کو وہ دے دیا تو اس ٹائم دیکھنا ایک بر ہی کر کے دیکھنا کہ آپ کو کتنی خوشی ملے گی اندر ہی اندر ایک سکون ملتا ہے آپ کا ہمیں کیا چاہیے جینے کے لیے سکون جب آپ ایسا کرتے ہو نا تو آپ کو بہت اچھے سکون آتا ہے اندر سے آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دو ٹھیک ہے جب آپ لوگ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہو نا تو تب آپ کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے یاد رکھنا اور یہ کر کے بھی دیکھنا جیسے اگزیمپل دوں تو جیسے ہمارے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں لانی چاہیے کسی دوسرے سے ملے ہم ایسا ہی سوچتے ہیں نا تو یہ ہی سوچیں کہ جب آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے ہو نا پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں یہ بھی مجھ سے محبت کرے یہ بھی مجھ سے محبت کرے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کی لائف میں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے nova Industry جو آپ کو importance دیں گے باقی تو آپ کو نہیں دیں گے باقی تو آپ کو importance نہیں دیں گے باقی تو آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کیا آپ آپنے آپ کو ھرٹ کرو گے کیا ہوگا يیا جب وہ importance نہیں دے رہے ہیں مالی آپ اپنے آپ کو ہرٹ کرتے روگے ایک بار کوئی آپ کی پاس سے گزر کیا اسے جس نے آپ کو سلام دعا نہیں کی تو کیا ہو گیا نہیں کی اس نے وہ آپ کو وہ چلا بھی کیا آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو ایک اتنی چھوٹی سی بات لے کے بیٹھ جاؤ گے اور اپنے آپ کو ہرٹ کرتے رہو گے تو نقصان کس کا ہوا بھائی سب کسی اور کا نہیں ہوتا ہے نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے اس لیے جب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے تو ہم اپنی شخصیت کو نکھارنے لگ جاتے ہیں ہمیں اپنے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ دکھنے لگ جاتی ہے تو ہم اس چیز کو امپروو کرتے ہیں یہ مطلب سیلف لاغ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کبھی آپ لوگ جتنے بھی ہونا کبھی آپ لوگ نوٹیس کرنا ہے اس چیز کو کہ جب آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہونا تو کوئی کیا بولتا ہے کیا سوچتا ہے آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے اور آپ اپنے کام پر فوکس کرنے لگ جاتے ہو آپ کی اپنی ہی امپروومنٹ ہوتی ہے اس سے ہماری کچھ گلتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم ہمیں اس ٹائم تو نظر نہیں آتی ہیں لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوتے ہیں اب وہ گلتیاں کیا ہوتی ہیں ہم ٹائم کو ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چانتے ہی نہیں ٹائم کو امپورٹنس دو ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہو آپ لوگ جیسے آپ لوگوں کو ٹیچر نے آج کروایا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے گھر آ کے کیا اس چیز کو ریوائز کر رہا ہماری آپ کیا کرنا ہے ٹیچر وہ ٹاپک تو نہیں نہ پڑھائے گا اس نے تو ٹاپک کو پڑھانا ہے تو اب آپ نیکس ٹاپک کو پڑھو گے یا جو آپ کو پچھلے دن پڑھایا گیا تو اس کو پڑھو گے اس لیے جو بھی کام ہے وہ ٹائم پہ کرو تو ہمیں کبھی بھی فیوچر میں کبھی بھی ہمیں ریگرٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اس لیے دیکھو کبھی کبھی ہمیں کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ایسے لگتا ہے اور ہماری لائف ویسٹ ہو گئی ہے اس سے اچھا ہے نا کہ ہم جس سٹیج پہ ہیں چاہے چھوٹے ہیں نا تو ٹھیک ہے اگر جیسے بچہ ہے تو یہ پیرنٹس کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ اس کو پنکچل بنائیں ہر کام ٹائم پہ کرنے سکھائیں اس کو کہ ہاں جی یہ کام آپ نے اس ٹائم پہ کرنے ایک شڈیول بنا لیں ٹھیک ہے تو بچے کو کیا ہو جاتی آد اب جیسے جو بڑے ہیں ہم لگ بڑے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہم بچے تو رہے نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہوگا ہمیں سب پتہ ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر کام ٹائم پہ کرنا چاہیے جب ہم پڑھتے نہیں ہیں نا ٹائم پہ تو پھر جب ہمارا ایسی سٹیج چلی جاتی ہے نا تو پھر جب ہم بڑے جاتے نا تو جب ہم اپنے ساتھ والے کو کسی کو دیکھیں گے نا کسی پوسٹ پہ تو تب ہم کیا کرتے ہیں بس ہرٹی ہونا ہے اور کیا ہونا اس لئے ٹائم کو ویسٹ مت کریں اپنے ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کریں اپنی ہیلتھ کو مینٹین کریں جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی نا تو ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں گے کچھ بھی کر لوگے جو آپ سٹیڈی اچھے سے کروگے آپ برک جو بھی کر رہے ہو اچھے سے کروگے اس لئے اپنی ہیلتھ کو اچھے سے مینٹین رکھیں ایکسرسائز روز کیا کرو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشنز اچھے سے ہوتی ہے ہمارا جو دین ہے وہ بھی اچھے سے جاتا ہے ہمیں پڑھنے کا بھی اچھے سے من کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اپنی ہیلتھ کو بھی مینٹین رکھو اچھا کھاؤ ٹائم پہ کھاؤ ٹھیک ہے یہ مطلب کچھ ایسا مت کھاؤ جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ پڑے جب اچھا کھایا کرو ہم میں نا میکسیمم پتے کیا ہوتا ہے ہم وہ چیزیں کہا بیٹھتے ہیں جو ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ہیلتھ کے لیے یہ کافی ہی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پھر ان چیزوں کو کیوں کھاتے ہیں پھر بھی کھاتے ہیں وہی میں نے بولا نا ہم اپنی خوشیوں کو خود جلاتے ہیں ہم بولتے ہیں نہیں ہم خوش نہیں ہیں خوش کیوں نہیں ہو کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے کبھی اپنے آپ کو پوچھی ہے یہ چیز میں نے کیا گلتی ہے ٹھیک ہے آج جانا اور ایک بات نوٹیس کرنا شام کو جب آپ لوگ بیٹھ پہ جاتے ہو تو پورے دن کا شیڈیول یاد کرو میں نے کیا 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 ہے اور وہاں پہ نوٹ کرو کہ کون سا پائنٹ میں نے اچھا کیا ہے اور کون سا میں نے گلت کیا اور پائنٹ کو نوٹ کرو اور پھر دیکھو کہ میں نے کتنی گلتیاں کری ہیں میں نے کتنا ایسا کیا ہے میں نے کتنی بڑی کلتی ہے میں نے کیا ایسا کھایا ہے میں نے کیا ایسا بولا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جب ہم اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری ایمپرومنٹ ہوتی ہے دیکھو خوشیاں کیا ہوتا ہے خوشیاں کوئی اوپر سے تو نہیں آتی ہے ہمیں اپنے آپ سے ہیارچیز بنانی پڑتی ہے سٹریس کو کم کرو جو پاسٹ میں ہو گیا سو ہو گیا پریزنٹ میں جینا سیکھو جب آپ پریزنٹ جیتے ہونا تو آپ کا فیوچر اچھا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے پاسٹ میں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سٹڈی کری ہے نہیں کری ہے آپ فیل ہوگے کسی کلاس میں تو ہوگے فیل مان لو ہوگے فیل اب کیا کرنا ہے اگر وہی چیز لے کے بیٹھ جاؤ گے تو اس بار بھی آپ پاسٹ نہیں ہو پاؤ گے تو کیا کرنا ہے آپ کو پاسٹ کو بھلا کے پریزنٹ کو جینا سیکھو اور ہر چیز ٹمپریری ہے یہ یاد رکھنا اگر جیسے آج آپ مطلب خوش نہیں ہو کوئی پرابلم آئی ہے آپ کی لائف میں ٹھیک ہے تو یہ پرابلم بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے اچھے دن بھی آ جائیں گے امید رکھو اللہ پہ امید جو ہے وہ بہت ضروری ہے کبھی بھی خدا سے نہ امید مت ہونا جب آپ نہ امید ہونے لگ جاتے ہو تو آپ کا سٹریس لیول بھی بڑھ جاتا ہے پوزیٹیو تنکنگ رکھو اللہ پہ یقین رکھو جب آپ اللہ پہ یقین کرنے لگ جاتے ہو تو آپ کی مشکل مشکل رہتی نہیں آپ کو سب کچھ آسان لگنے لگ جاتا ہے اللہ ایسے ایسے راستے نکال لیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اس لئے ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھو اور کبھی بھی سٹریس مت لو لائف میں آج جس ہم ہے یہ چلا جائے ہماری اچھے دن بھی آج ہم فیل ہوگے تو کیا ہوگیا ہم فیل ہوگے اب ہم نے فیل نہیں ہونا اس کے لئے پڑھیں گے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمپیر مت کرو ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جب ہم کمپیر کرنے لگ جاتے ہائے وہ کیسا ہے وہ لمبا ہے میری ہائٹ کام ہے میں میں ہائٹ اب وہ انٹیلیجنٹ ہے میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں وہ خوبصورت ہے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ جیسے ہو بہت اچھے ہو اوپر والے نے سوچ سمجھ کے آپ کو بنایا ہے تو جب آپ کمپیر کرنے لگ چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیر کیوں کرتے ہیں بلکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آپ میں امبرومنٹ کیا کر سکتے ہیں یہ سوچیں کہ مجھے اپنے آپ میں کیا امبرومنٹ لانی ہے کیسے آپ کو امبرومنٹ کرنا ہے اجسٹ کرنا سکھیں اجسٹ کرو اپنے آپ کو یہ فالتو کی باتوں کو دماغ سے نکال دو اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیر مت کریں خدا نے جیسا بھی آپ کو بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے ایک بات یاد رکھ اگر کوئی خوبصورت ہے اس کو اللہ نے صرف خوبصورت دی ہوگی اس کے مقابلے میں اگر میں یہ چیز نہیں مانتی ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کمپیریزن اتنی خوبصورت نہیں ہو تو کبھی یہ چیز بھی دیکھنا کہ آپ کے پاس جو ہے نہ خوبصورت کو چھوڑ کے وہ اس کے پاس نہیں ہوگا آپ کے پاس جو عزت ہوگی آپ کی ریسپیکٹ ہوگی وہ اس کے پاس شاید ہی نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ ہر چیز ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہوگی اس کے پاس صرف خوبصورت ہوگی تو کیا کرنا ہے آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں خود نوٹیس کری ہیں میں نے دیکھی ہیں اس لئے آپ اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیر مت کرو ٹھیک ہے